اسلام علیکم اے گوڈ مانی دوستو کیسے وہ خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے ہاں جی انٹرابارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا ادیہ ادیہ مبارکہ ادیہ مبارکہ جنابتانو نوٹس جاری کر دیا اور کل میں بتا رہا تھا کہ جی گیارہ درخواستے آئی ہیں آپ بھی پتہ چرا ہے چودہ درخواستے یعنی چودہ لوگوں نے شکایتیں کی ہیں کہ تحریک انصاف کا جو الیکشن ہے وہ غیر قانونی ہوا ہے غلط ہوا ہے نہ کوئی لسٹیں جاری کی گئی ہیں نہ کوئی ٹائم دیا گیا ہے بس جلدی میں انہوں نے سارا کچھ کھانا پوری کر کے تو الیکشن کمیشن کو بھی دھوکہ دیا ہے عوام کو بھی دھوکہ دیا ہے قوم کو بھی دیا ہے اور ایک ایسے بندے کو انہوں نے پارٹی کا چیئرمنٹ بنا دیا ہے جو پچھلے سال ہی پارٹی میں شامل ہوا تھا اور جس کا تعلق بھی بس پارٹی سے ہے جو شروع سے رہا ہے وہاں پہ تو اس میں جناب ان کو نوٹس جاری ہو گیا اگ پر ایس بابر نے اپنی ویڈیو کلپ جاری کی ہیں کہ میں کاؤزات نامزدگی لینے گیا میں وہاں پہ ووٹر لسٹ لینے گیا کہ میں میں الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا سیکٹری جنرح کا شاید تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں تو کوئی عملہ ہی نہیں ہے اور میری طرح اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی سیداللہ نیازی صاحب نے میاں والی سے مجھے فون کیا کہ میرے لیے بھی کاؤزات المگوائے تو یہ ساری باتیں تھی تو الیکشن ان کا دھونگ ہے فراد ہے دھوکہ ہے اس لیے ان کے الیکشن کلدم قرار دیے جائیں ایک تو یہ ہوا ہے آج دوسرا آج ہوا ہے جناب انہوں نے لاہور آئی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی تھی کہ ہمارے جو پچھلے سال الیکشن ہوئے تھے بائیس جون دو ہزار بائیس کو ان کو ویلڈ قرار دیا جائے واہ جی واہ ان کو ویلڈ قرار دیا جائے کہ وہ الیکشن صحیح تھے یعنی کہ خود ہی مان لیا کہ یہ جو ہم نے اُس دن قرائے تھے یہ الیکشن جو چار دن پہلے پانچ دن پہلے قرائے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ انہوں نے خود مان لیا نا پٹیشن دائر کر کے کہ ہم نے جو بائیس میں الیکشن قرائے تھے نا وہ درست ہیں اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جائے کہ ہمارے وہ الیکشن درست ہے اب آپ خود بتائیں کہ یہ الیکشن درست ہے یا وہ درست ہیں نہ وہ درست تھے نہ یہ درست تھے ٹھیک ہے تو یہ خود ہی انہوں نے اور یہ انہوں نے کیا کیا ایک آدمی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی کیس کر دیا بائیس والا تو وہ کہتا ہے جی وہ کسی اور نے کی ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا الیکشن ادھر ہے تو ادھر جناب جائے صاحب جسٹس شجاعت صاحب کے پاس کیس لگا تھا انہوں نے یہ والا جو بائیس جون دو ہزار بائیس کے الیکشن ہے اس کے لیے انہوں نے پانچ ججوں پر مشتمل جو ان کا کیس ہے ادھر ریفر کر دیا ہے وہ آپ لگے گا بارہ طریق کو اچھا جی سارے کیس بارہ کو لگ رہے ہیں یہ جو آج تحریک انصاف کو نوٹس ہوئے ہیں بارہ طریق کو جو ظرفکار علی بھٹو کا کیس لگا ہوا ہے بارہ طریق کو جو نواز شریف کا کیس لگا ہوا ہے بارہ طریق کو اور میں ایک اور کیس سننا دو الیکشن کمیشن نے درخواستوں پر سمات کی بارہ طریق کو بارہ دسال جی پھر بڑی بڑی طریق بان گئی ہے بارہ کوئی انشاءاللہ تعالی خوش خبریاں آئیں گی بارہ کو پی ٹی آئی کیو پر پمندی لگے گی انٹرا پارٹی الیکشن قلدم قرار دیا جائیں گے بارہ کوئی نواز شریف بری ہوگا اور بارہ کوئی انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسئلے حال ہوں گے بارہ کا ہنسہ یاد رکھنا ٹھیک ہے بارہ کا ہنسہ تو یہ یہ وہ سارا بتا رہے ہیں ابھی کہ بارہ کوئی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر رپورٹ مانگ لی ہے پی ٹی آئی سے کہ رپورٹ دیو جی کیوں توڑا دفتر بان سی کیوں نہیں لسٹیں آپ نے جاری کی کیا 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 کس کو بتایا ہے یہ تو میں صبح صبح آپ کو بتا ہے ویڈیو بناتا ہوں نا جب میں ویڈیو ادھر صبح والی بنانے لگا تو انہوں نے کہا جی الیکشن ہو بھی گئے ہیں بلا مقابلہ سارا کچھ ہو گیا ہے تو یہ بالکل فراد ہے اور پھر کیا کہتے ہیں ساری پارٹیاں ایسے کرتی ہیں اور بھائی تم اپنا بتاؤ تم ساری پارٹیوں کا ٹھیک ہے تم نے لیے جیسے کل لطیف خوصہ ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب سائفر کیس میں آپ نے اور ایک سو نوے ملین پونڈ کیس میں آپ نے امران خان اور بشرا کو بلائے ساری کبینوں کو بلاؤ ٹھیک ہے بلاؤ ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے آپ بلائیں ان کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جناب علی جو دوسرے اہم کیس ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں سارے ہم آپ کو اپ ڈیٹ انشاءاللہ کرتے ہیں تو فیلحال تو اتنے ہی ہے باقی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ جناب انہوں نے کیا کیا ہے میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں ہاں جی تو ایک اور مسئلہ ہے جی اس کی پر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت پاکستان سے بیالیس عرب جو ہے وہ مانگے ہیں کہ ہمیں الیکشن کے لیے دیے جائے تو دس عرب پہلے جاری کیے گئے تھے ستارہ عرب کل جاری کیے گئے ہیں اور باقی ابھی آدھی رقم تقریباً رہتی ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے لوگوں میں شکوک و شباعت ہیں کہ سارجی الیکشن ان ٹائم ہوں گے کے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ کیوں نہیں فانڈ جاری کر رہے حکومت کا فرض ہے کہ فانڈ جاری کرے یہ تو ہے ویسے کوئی کسی چیز میں ابھی آروں کا ان کا مسئلہ ہوا ہے اور یہ جو بارہن ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارہن ڈیٹ بڑی اہم ہے بارہ کو الیکشن شیڈول بھی شہد آ جائے الیکشن کمیشن کا بارہ اور تیرہ یہ دو دن بنتے ہیں ان دنوں میں وہ الیکشن شیڈول بھی آ سکتا ہے تو یہ بڑی زبردست اس میں آ گئی ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کیونکہ اب انہی دنوں میں انہوں نے پرنٹنگ کروانی ہے سارا کچھ کرنی ہے پھر یہ حلکہ بندیوں کے الزامات لگ رہے ہیں جناب خاجہ ساد رفیق صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میرے حلکے کی بھی درست جو ہے وہ کٹائی نہیں کی گئی اور میرے دہاتی حلکے ادھر کر دیئے ادھر کر دیئے یعنی انہوں نے اتراز لگایا ہے اور بھی لوگ لگا رہے ہیں بلکل اترازات تو خیر یہ ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن اس میں کوئی سادش نہیں ہے کہ اگر ساد رفیق کے حلکے میں انہوں نے اتراز لگایا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی سادش بانگی اور الیکشن ملکوی ہونے کی ہے نون لیگ کی اوپر تو صرف یہ سارے لوگ اس لیے نون لیگ کے خلاف ہو گئے ہیں کہ نون لیگ بڑے دھڑلے سے کام کر رہی ہے اور سب سے زیادہ ہوم ورک جو ہے اس وقت نون لیگ نے کیا ہوا ہے نواز شریف جب سے آئے ہیں الیکشن کا محول ہوا ہے ان کا تو اکیس اکتوبر کو ہی جلسے سے بڑے جلسے سے آغاز ہوا اور اس کے بعد سارے پروگرام چل رہے ہیں ورکر کرونشن چل رہے ہیں میٹنگ چل رہی ہیں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھونگے اور بھونے قسم کے الزامات لگا رہے ہیں کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ جناب الیکشن ہو یہ غلط ہے سب سے زیادہ نون لیگ کی چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو اور میں آپ کو یہ ایک بات یہ بتا دوں یہ تحریک انصاف والے جو کہہ رہے ہیں نا الیکشن الیکشن انہوں نے یہ الیکشن کا بائی کارٹ کرنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی میں نے بتایا تھا اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہی چور مچائے شور والی بات ہوگی اور یہی لوگ جو ہے الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ کریں گے حالانکہ آج بھی یہ علی زفر نے کہا ہے ہم الیکشن ملتوی کا بائی کارٹ نہیں کریں گے لیکن یہ ان کا طریقہ ہے جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں یہی ان کے تضادات ہیں سارے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملقات کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ اور ہم یہ حافظ جا رہے ہیں اور آپ کو ساری مزید آپ کے کہاں جا کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی خوبصورت ٹرین کا خوبصورت سفر جا رہی ہے